جس طرح ملک کا ماحول خراب کرنے کی لگتار کوشش سے کی جاتی رہی ہیں اور ہر جگہ ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تمام تنظیمیں اس پر اپنی اپنی گوھر اور فکر اور توجہ جو ہے اس طرف دے رہی ہیں ابھی جیسے کہ کل ہم نے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں ایک پروگرام کور کیا وہاں پر بھی وکیلوں کی ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے حالانکہ پورے جو نفرتی بیان جاری کرتے ہیں ان کے خلاف کاریوائی کرنے کے لئے لیکن موجودہ وقت میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مسلم معاشرے کے لئے یا سماج کے لئے وہ ہے اتحاد قوم و ملت کی جس میں آج اگر ہم مائنورٹی کی یا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ الگ الگ مسئلہ قومیں بٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ابباس صاحب جو قوم و ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ابباس صاحب سب سے پہلے تو آپ کا استقبال کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر باجی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ آج اتحادی ملت کا جو پرگرام ہے اس میں آپ آئے اور آپ نے وقت نکال کے یہاں تائم دیا سوال آپ سے یہی ہے مقتصر میں کہ جو یہ آپ نے تحریک اتحاد ملت کیوں ضرورت محسوس کی اور کس طرح آپ اس پر کام کر رہے ہیں پورا تفصیل کے ساتھ بتائیے اور جو آج کی مٹنگ ہے یہ پہلے مٹنگ ہے یا اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں یہ اتحادی ملت جو ہے دو آزار بارہ میں میں بہت اللہ شریر میں تھا وہاں یہ اتحادی ملت قائم ہوئی اور پھر ہندوستان میں آنے کے بعد میں اور بہنونی ملکوں میں جا کے اتحادی ملت کے سلسلے میں علماء اکرام سے دانیسوران سے ان کے بیوز لیے ایک تیس طرح سے ہمارے جتنی بھی مسلک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھیں اور جو بھی ہماری قوم کے ساتھ میں مسائل ہیں ان کے حال کے لیے ہم کام کریں آج جو علماؤں کی آپ نے ایک بیٹھک بلائی ہے ان کے ساتھ میں کیا مقصد کیا ہے کس طریقے سے جو آج مسلمان الگ الگ مسلک میں بٹا ہوا ہے کتنی کوشش رہے گی یا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کوشش کتنی آپ کے جو ہے کامیاب ہوگی لوگ سمجھیں گے آپ کی باقی میں انشاءاللہ دیکھیں ہمارا کام جو ہے وہ محنت کرنے کا ہے اور ہدایت اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور جہاں بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیروگرام کیے ہیں تو اس کا کافی اثر دیکھنے وہ ملا ہے کیونکہ اتیاد کے بارے میں تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتیاد نہ ہو یا ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئیں یا ایک جکتہ نہ کریں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ آئیں اور ہماری مسائل حال ہوں کیونکہ سرکار بھی جب ہی ہمیں توجہ دے گی جب ہمیں ہماری طاقت ہوگی اگر ہماری طاقت بٹی ہوئی ہوگی تو دس جگہ ہمارے لوگ بٹے ہوئے ہوں گے تو سرکار میں کیا میسیج آئے گا وہ ہمارے کام کیوں کرے گی کیوں ہماری عزت کرے گی کیوں ہماری توجہ دے گی تو میرا اپنا اور میری پوری ٹیم کا کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے پوری قوم کا کام ہے آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہاں مصطبع اس میں گونڈا موجبور میں مجیدیہ اسکول میں پروگرام جو ہوا ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام ہوا اور اس میں دلی کے ہر کونے سے لوگ آئے چاہے اس میں یہ پچاس سو ساٹھ ستر آدمی تھے لیکن یہ پروگرام بہت اچھا رہا ہے اس کا میسیج پورے اندوستان میں جائے گا اور اس کے بعد میں ہم جو ہے جگہ جگہ اور پروگرام کریں گے اپنے جو امہ حضرات ہیں ان کے میمبر سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ میمبر سے ادیاد کے اوپر تقریر کریں اس پیج دیں ابھی جیسے یہاں مجیدوں کے علماء حضرات موجود تھے آپ نے جو ایک پروگرام اپنا بنایا ہے اس طریقے سے آپ اس کو لوگوں کے بیچ میں لے کر جائیں گے کیا ایک روٹ میں تیار کیا کیا ہے؟ نہیں اس میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم مہینے میں ایک میکنگ کریں گے پہلے ہم جو ہے ہر جگہ اپنی پیدل یاترہ یا ایک ایک دو آدمی جا کے لوگوں سے ملیں گے ان سے ان کے خیالات لیں گے اور پھر ایک کہیں پروگرام کریں گے جیسے آج کیا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات تو زمین پر آئیں گے ہی کوئی اور خاص پیغام جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں کوموں ملت کے ہوں سماج کے ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں میرا تعلق تو جو ہر مذہب سے ہے ابھی میں سمجھائی کے ایک تاگہ بھی All India کا پریزیڈنٹ ہوں اور اس میں جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہندوستان ایک بھویسہ ہندو مسلم سی ایسائی ایک تا کے اوپر بھی میں کام کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو راجنیتی میں لوگ ہیں چاہے وہ پانسلر ہیں ایمیلے ہیں یا منتری ہیں ایم پی ہیں یا کسی بھی سٹیٹ میں وہ منسٹر ہیں تو وہ بھی اتیاد ملت کے پلیٹ فارم پر کام کریں اور وہ اچھا میسیج دیں اپنے ہمسایہ وہ چاہے وہی بھی ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کے نبی تھے انہوں نے تو کسی سے کوئی ایسا ہی نہیں کہا کہ ایک کسی مذہب کے لئے انہوں نے تو پیغام سب ہی کو دیا تو میرا بھی کہنا یہی ہے کہ اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے ساتھ ہم اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی اچھے تعلقات رکھیں اور اپنے ملک میں ہم نوامان قائم رکھنے کے لئے کام کریں جس طریقے سے یہ ایک مہیم ابباس صاحب کے جریعے ایک چھیڑی گئی ہے ہم لگاتار اس مہیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار ہم آپ کو کیا مٹنگ چل رہے ہیں اور کتنا یہ جو ان کا پروگرام ہے کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ ایک شام پی بی ہمیشہ سماج کے جو بہتری کے لئے کام کر جاتے ہیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے آپ ہماری اس خبر پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے موسیقی